وزیراعظم کے بڑے صاحب زادے حسین نواز چوتھی بار پیشی کے لیے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی پہنچے اس موقع پر بڑی تعداد میں نون لیگی کارکنوں کی جانب سے شریف خاندان کے حق میں نارے لگائے گئے جس کا جواب حسین نواز نے ہاتھ ہلا کر دیا اس موقع پر ضائع لا غیامہ کے نمہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف کے معاون خصوصی ڈاکٹر آصف کرمانی نے اوپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا حسن نواز شریف صاحب بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی جی ای ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں سات گھنٹے تک وہ کل جی ای ٹی میں رہے موجود اندر کل جمعہ تھا اور وہ سارا انہوں نے جمعہ کا وقت بھی اندر ہی گزارا اور سات گھنٹے ان سے جو بھی سوالات کیے گئے انہوں نے اس کے جوابات تمام جوابات دیئے کچھ لوگ جو میں کہتا ہوں کہ کچھ ہیں وہ صاف سامنے نظر آتے ہیں کچھ چھپے ہوئے لوگ ہیں کچھ حاضر ہیں کچھ غائب ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ عدالتوں کا بڑی بات آج ان کو درد اٹھا ہوگا ہے عدالتوں کے احترام کا تو میں آج ایک اور بات کرنے سے پہلے ذرا یہ تاریخ میں بھی جانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کن لوگوں نے عدالتوں کا احترام کیا اور کن لوگوں نے نہیں کیا اور کیا لوگ تھے جو عدالتوں کو اپنے دور میں کیا کہہ کرتے تھے مسلم لیگ نوم وہ واحد جماعت ہے جس نے دو ہزار نو اور میں کارکن کے طور پر اس لانگ مارچ کا حصہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ نکالا اور اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا جیڈیشل اکیڈمی کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آصف کرمانی کا کہنا تھا رول آف لاؤ اینڈ ریسٹوریشن آف جیڈیشری آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ دور تھا جب حکومت پنجاب اس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا زرداری صاحب کی حکومت نے اور گورنر راج لگا دیا گیا تھا اور وہ کیا حالات تھے جن میں نواز شریف صاحب عدلیہ کی ازادی اور جو ججوں کی اس دور میں تظلیل کی گئی اس کے خلاف اتجاج کے طور پر نکلے اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کس طرح لاکھوں ہاں لوگوں کا ایک سمندر تھا جو اس دن نواز شریف کے ساتھ لانگ مارچ کو لاہور سے لے کے چل رہا تھا جب ہم گجنہ والا پہنچے تو مجھے یاد ہے کہ اس فقت کی حکومت نے اللہ کی شان ہے یہ وہ حکومت تھی جو اپنے زبانے میں آرکائیوز نکالیں ریکارڈ نکالیں جو آج ہمیں باتیں کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عدالتوں کو اعلی عدالتوں کو کینگرو کوٹس کا ہوا ہے خیر تو جب ہم گجنہ والا پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ جی اس طرح عدالتیں جو ہیں ان کو بحال کیا جا رہے اور ججز کو بحال کیا جا رہے وزیراعظم کے مشیر آصف کرمانی نے مزید کہا مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کی منتخب حکومت ہے کروڑوں لوگوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا ہے اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے آمین انشاءاللہ ہم عدالتوں کا کل بھی اترام کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں اندہ بھی کرتے رہیں گے ہمارا ہمارا مطالبہ کیا ہے بھئی ہمارا مطالبہ کیا ہے ہمارا تو صرف یہ مطالبہ ہے کہ جناب ہمیں ساتھ انصاف ہونا چاہیے ہم پاکستان کے عام شہری ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اگر کسی کو اگر کسی کو کوئی بھی میں بات جہندلی کر رہا ہوں کسی کو اگر میرا چہرہ پسند نہیں ہے تو یار چلو میں کیا کروں میں چہرہ تو تبدیل نہیں کر سکتا اپنا اللہ تعالی نے بنایا جیسا بھی ہے برداشت کرو تو گزارش یہ ہے کہ آج الحمدللہ حسین صاحب پھر آئے ہیں اور ہم لوگوں نے آج تک جو جو سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں اس کے ہم نے جامعہ مفصل جوابات دیئے ہیں Lotus Lake Towers A groundbreaking endeavor by Lotus Properties ملکی بینو لقوامی سماجی سیاسی تجارتی سقافتی تفریحی معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز تینین ٹیوش تینین ٹیوش تینین ٹیوش تینین ٹیوش